اس پر خود آ جائے اور وہ جو وہاں پر جو جیسے بارہ ملا میں ہمارے اکیس وارڈ ہے تو ان کا سب کا اپنا اپنا جو میمبر ہوگا رپریزنٹیٹو ہے وہ لوگوں سے مل کر وہاں کے لوگوں سے مل کر دیکھے گا کہ میرے وارڈ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کون سی ڈرین بنانے کی ضرورت ہے کون سا ویل بنانے کی ضرورت ہے کون سی سڑک میکڈمائز کرنے کی ضرورت ہے کون سی سی وی ریج وہاں سے بننی چاہے یہ سارے کہاں پر پارکنگ پلیز بننی چاہے کہاں پر یہ ہمارا یہ پارک بننی چاہے تو یہ سب چیزیں لوکل لیول پر ڈیسائیڈ ہو جائیں گی اور کام بھی لوکل لیول پر ہو جائے گا ایک بار یہ ہمارے جو پابلک رپریزنٹیٹوز ہیں وہاں کے بن جائیں گی تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کہ سپیٹی پابلک گریویانس ریڈ ریسل کہ لوگوں کی جو شکایتیں ہوتی ہیں ان کو دور دور تک ہیڈ کوارٹر تک وغیرہ نہیں جانا پڑتا ہے اپنے ہی جو ریپریزنٹیٹوز ہیں وارڈ میں اس کے پاس جانا پڑے گا اور لوکل لیول پر یہ مسئلے بہت حد تک اچھے ہو جائیں گے پورے ہو جائیں گے تو اس پول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق جو ان کے ڈیولپمنٹل ورکس ہیں اپنے علاقے میں اپنے وارڈ میں وہ صحیح طریقے سے ان کے مارزی کے مطابق ان کے ہی ذریعے وہ حال ہو جائیں سر کوئی کنٹرول روم یا آپ نے کوئی ٹاسک پاس بنائے ہیں تاکہ سموتھ یہ پولین کنٹک ہوں میں نے جیسے پہلی کہا کہ تیاریاں پوری ہو چکی ہے اور ہمارا 24 into 7 کنٹرول روم ڈی سی آفیس میں چل رہا ہے جس پر جس کے الگ الگ یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ان کے رپریزنٹیٹیو جو 20 گھنٹے وہاں کام کر رہے ہیں